موننگ پرائیم میں پڑی خبار اور چناو آئوگ نے ان کی بات سنی بھی لیکن سو بار شام کو ٹی ایم سی کے ڈیلیگیشن نے چناو آئوگ کے سامنے ہی دھنہ دینا شروع کر دیا اس کے بعد دلی پولیس نے ایکشن لیا انہیں حراست میں لیا اور پھر مندر مارک تھانے پولیس لے کر گئی تنبل کانگریس کے ان دس سانسدوں کو ٹی ایم سی کا عارف ہے کہ بی جے پی پشن بنگال میں کیندری ایجنسیوں کا غلط استعمال کر رہی ہے لہٰذا جو سنٹرل ایجنسیز ہیں ان کے پرمکوں کو بدلنے کی مانگ کی جا رہی ہے تنبل کانگریس کی طرف سے اب دلی پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ٹی ایم سی نتاؤں کو رات میں ہی چھوڑ چکی ہے لیکن وہ یہ مندر مارک تھانے میں ابھی بھی گھٹے ہوئے ہیں دھرنا دے رہے ہیں دلی پولیس کے عدیقاری ان سے تھانے سے جانے کی اپیل کر رہے ہیں جہاں پولیس کے ساتھ ان کی بحث بھی ہو رہی ہے تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے پولیس جو ہے پولیس کے عدیقاری انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈیرکو برائن سپید رنگ کی شرٹ میں نظر آ رہے ہیں انہوں نے دس بجے پریس کانفرنس کے اعلان کی بھی بات کی تھی لیکن اب دس بج کر آٹھ منٹ ہو گئے ہیں کب یہ پریس کانفرنس ہوگی یہ دس سانسد ہیں کل ملا کر اور ان کی یہ مانگ ہے کہ کینڈری ایجنسیا جو ہیں ان کے ندیشک ہیں وہ پھر چاہے سی بی آئی ہو ای ڈی ہو آئی ٹی ہو ان کے ندیشکوں کو ہٹایا جائے نائے کے ندیشک کو ہٹایا جائے یہ لگاتار مانگ کر رہے ہیں دیپک بشت ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ دیپک دس بجے جب آپ ڈیرکو برائن سے سوال آپ نے پوچھا تھا دیکھیں دیرک نے یہ بولا تھا کہ دس بجے وہ ایک کانفرنس کے جریعے ملیہ کو جانکاری دیں گے لیکن یہاں پر ابھی تک ان کے کچھ کوئی مومنٹ نہیں ہوئی یہاں ساڑھے دس بجے کا انہوں نے ابھی ایک بار پھر بتا دیا کہ ساڑھے دس بجے ان کا ایک کارکرم ہے اور اسی کو لے کر یہاں پر دیرکو برائن کے ساتھ دوسری جو ٹی ایم سی لیڈرز ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہیں حالانکہ دلی پولیس کے ایسی پی رنگ کے ادھکاری ایک آئے تھے یہاں پر اور ان سے انہوں نے گجارش کی تھی کہ وہ اندر کی طرف بیٹھ جائے تاکہ میڈیا کی جباوڑے سے دور رہیں لیکن دیرک نے یہ بات نہیں مانی اور ابھی بھی وہ جمع ہوئے ہیں دس بجے تیس منٹ کے آس پاس کوئی کارکرم ہے یہ کونسا کارکرم ہوگا اس کو لے کر دیرک نے بھی کھلاسہ نہیں کیا لیکن کچھ جانکاری میڈیا کو ساجہ کی جا سکتی ہے اور کچھ جو بینرز پوسٹر یہاں پر حاصل سے وہ رائٹ کر کے جو لکھ رہے تھے وہ شاید دکھا سکتا ہے لیکن ابھی یہاں پر دیکھئے پوری طرح سے جو ٹیم سی لیڈرز ہیں وہ بھی یہاں پر نہیں ہے کیونکہ ساگری کا ابھی یہاں سے نکلی ہیں اس کے علاوہ دو چار لوگ اور نکلے ہیں تو کھل میں آکے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ساڑھے دس بے تک کا انجار کرنا ہوگا پنکج کوکھی کیا وہ اپنی بات رکھتے ہیں ناشتے نوشتے کا کیا پرابندہ ان کا دیکھیں جو چائے ہے تو در پہلے چائے ہاں پر پیتے ہوئے ڈیریکٹ دکھائی دیئے تھے اس کے علاوہ ٹوٹ برش اور پیس لے کر وہ یہاں پر جو ٹوالٹ واش روم ہے وہاں پر جاتے ہوئے دکھائی دیئے تھے مطلب وہ سب کچھ جو مندر مارک تھانے کے اندر کی سندہ ہے اس کو دے رہے لیکن باہر نہیں جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی ابھی بھی مومنٹ یہاں پر بنی ہوئی ہے ساڑھے دس بجے کا سمیں ہے کیا وہ میڈیا کے سامنے کہتے ہیں کس طرح کی مانگ رکھتے ہیں تو پہلے دس بجے کا وقت تھا لیکن اب ہمارے سہیوگی دیپک بشت بتا رہے کہ ساڑھے دس بجے کا وقت ہے کر دیا گیا پریس کانفرنس میں دیکھنا ہوگا کیا وہ بولتے ہیں مندر مارک تھانے میں دھرنا دینے کے دوران ٹی ایم سی کی ڈولا سین گانا گنگناتی ہوئی بھی نظر آئیں آئیے آپ کو وہ سنوات مل ہو آبی جتھے شامل ہو لہوڑائی کرو لہوڑائی کرو لہوڑائی کرو لاڑاء جو تو دیا بھی جوای ہو جو تو دیا بھی جوای ہو ڈالر پاڑے ہم ہم گے کامیاب ہم ہم گے کامیاب ہم ہم گے کامیاب بیک نین وہ ہماری ہے بشوار پورا ہے بشوار ہم ہم گے کامیاب بیک نین ہم ہم گے اور آئیے سیدھے رکرتے کولکاتا کا جا میری سیوگی آشیکہ سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں آشیکہ دلی میں تو ابھی ایکشن نظر آ رہا ہے ڈولا سین گانے گا رہی ہیں اور دس بجے پریس کانفرنس کی بات تھی لیکن اب وہ ساڑھے دس پر ٹل گئی ہے یعنی ساڑھے دس بجے ترنبول کانگریس کے جو سانسدہ دس بیٹھے ہوئے ہیں مندرماغ تھانے میں وہ دھنا دیں گے ذرا آپ کولکاتا میں کس طرح کا ایکشن ہو رہا ہے جیتین تیواری والی جو خبر ہے ذرا اس پر بھی کچھ اپ ڈیٹ دیجئے جی بلکل میں آپ کو بتانا چاہوں گی ماملہ کیا ہے ماملہ یہ ہے کہ جیتین تیواری باشپا کے نیتا ہے رو پی ہے ٹی ایم سی کا کہ انہوں نے ملاقات کی اینا یہ کہ ایک ایس پی دنرام سنگھ سے اور جس کی شکایت کرنے کے لیے ٹی ایم سی کا یہ پردھی نیدی منڈل چناوائیو گیا تھا شکایت کی وہیں درنے پر بیٹھ گیا پولس نے حراست ملیا کیونکہ چناوائیو کے دفتر کے باہر گھرہ ایک سو چوالس تھی اور اس کے بعد ان کو مندر مار پولسٹیشن لے جائے گیا جہاں چھوڑ دیا گیا لیکن اب بھی وہاں پر درنے پر بیٹھے ہیں دولہ سین جیسا کی آپ نے بتایا دولہ سین گانا گاتے ہوئے بھی نظر آئی ہیں پنکج اور اس کے علاوہ اب آگے کیا کریں گے کیونکہ چوبیس گھنٹے کا درنہ ٹی ایم سی نے یہ گوشنا کی تھی اور ابھی رات سے لے کر کے صبح ہو چکی ہے رات بھر وہاں پر ٹی ایم سی کی یہ جو نیتہ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے ویویک گپتہ بھی ہیں ویدائک ہیں ساتھی ساتھ پاچ سانسد ہیں اور اب آگے کیا کریں گے اس کی گوشنا کچھ ہی بیر میں کریں گے پنکج وہاں سے بلکل اور دیپک بشت بھی ہمارے ساتھ لگاتار مندر مانگ کھانے سے ہمیں اپ ڈیٹ دے رہے ہیں دیپک ذرا یہ سمجھنا چاہیں گے چونکہ تمام بڑے نیتہ ہیں ڈیرکو برائن نظر آرے ہیں ڈولا سین وہاں پر ہیں لیکن کیا ڈائریکشنز کولکاتا سے آ رہی ہیں کیونکہ خود بھی اپنے ڈیسیزن لینے کے لئے سکشم ہے کیا اس بارے میں جانکاری کیا اپ ڈیٹ دیکھیں پنکج اس طرح سے ان کی مانگ تھی کہ جو جانچ ٹیمیں ہیں جو کینڈی جانچ اجنسیاں ہیں ان کے چیف کو اٹھایا جانا اور یہ مانگ کو لے کر وہ ایک دن پہلے بھی لگاتار بنے ہوئے تھے اس کے بعد جب انہوں نے مندرباگ تھانے میں لائے گیا تھا اس کے بعد بھی وہ یہی پر جمع ہوئے ہیں اب صبح دس بھائی جب ہم نے ان سے پہلے ملاقات کی تھی ان سے پوچھتاچ کہنے کی کوشش کی تھی ان کا یہی کہنا تھا کہ چوبیس گھنٹے تک وہ یہاں پر رہیں گے کیونکہ جس طرح کا برطاہ ان کے ساتھ دلی پولیس نے کیا جس طرح سے جانچ اجنسی کی جو چیف کو اٹھانے کی مانگ جو ہے ان کی مانگ پوری نہیں ہو رہی ہے اور اس کو لے کر ساتھ ہی یہاں پر جو نیتا یہاں پر بیٹھے ہیں وہ ابھی بھی کچھ بھی میڈیا سے بات نہیں کر رہے ہیں کوئی ایسی چیز سامنے نہیں لارہے ہیں جس سے ان کے آگے کی پلاننگ پتا چل سکے تو سوہ دس ساڑھے دس کا جو انجار تھا وہ میڈیا کو بھی تھا کہ آخر کیا وہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیا اس طرح کی چیزیں بتانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے انجار کرنا ہوگا پنکچ بلکل تو بی جے پی ورسس ترنمول کانگریس جو بنگال میں چلتا ہے اب اس کی کہیں نہ کہیں جو آنچ ہے وہ دلی تک بھی پہنچی ہے تمام جو سانسد ہیں اس وقت مندر مارک تھانے کے باہر دس سانسد ہے کل ملا کر ترنمول کانگریس کے وہ دھرنے پر بیٹھے پریس کانفرنس کریں گے ساڑھے دس بجے اور آگے کی سٹریٹیجی کی بددہ ہے ہم بات کریں گے تو ایک طرف ترنمول کانگریس کے نیتا بی جے پی پر کینڈری ایجنسیوں کے غلط استعمال کا عروب لگا رہے ہیں دوسرے طرف بی جے پی کا کہنا ہے کہ ٹی ایم سی کو نہ تو لوگتانتر کی چنتہ ہے اور نہ ہی سمیدھان کی کوئی پرواہ ہے موسیقی چنتہ نہیں ہے سب صدیق لوگتانتر کا اپمان کیا ہے تو یا ٹی ایم سی کے لوگوں نے کیا سمیدان کا اپمان انہوں نے کیا سمیدانک سنستاؤں کا اپمان کیا ہے یا اگر دیکھیں تو یہ سمیدھان کی چنتہ نہیں ہے سمیدھان یا سہا جہاں کی سرچہ کا چنتہ سہا جہاں کو بچانے کی چنتہ ہے کہ کس برکات ہے سہا جہاں کو بچائے جائے یہاں آ کر کے نوٹنگی کر رہے ہیں اب ممتاب نرجی جی کا تو کبھی بھی سمیدان پر بھروسہ نہیں رہا ہے کبھی بھی نشپچ چناؤں کرانے کے لیے جو ستھانی نکاہ کے چناؤں تو ہوتے ہیں کبھی بھی نشپچ چناؤں انہوں نے نہیں کر رہا ہے مورنک پرائیم میں بڑی خبر بنگال کے نو چوبیس پرگنا میں کہ اندری ونطری شانتنو تھاکور اور ترمیل کانگریس سانسد ممتابالہ تھاکور کے بیچ کا بیباد تھمتا دکھ نہیں رہا ہے بڑو ماں کے گھر پر اپنا عدکار جمانے کے لیے دونوں پھر آمنے سامنے ہو گئے ہیں پرسوں آپ کو بتا دے شانتنو تھاکور نے بڑو ماں کے گھر پر تعلہ لگا دیا تھا کل ممتابالہ تھاکور نے پولس کی مدد سے گھر کا تعلہ کھلوا دیا اور گھر میں کچھ کاغذات لینے بھی گز گئیں اس کے بعد انہوں نے پھر سے گھر پر تعلہ لگا دیا شانتنو تھاکور ممتابالہ تھاکور کے لگائے تعلے کو کھول کر گھر میں گھسے اس بیچ نو چوبیس پرگنا کے تھاکور نگر میں دونوں پکش کے سمرتکوں نے سپورٹرز نے دوسرے کے خلاف جم کر نعرے بازی ری کی یہ اس وقت کا درش ہے آپ دیکھیں کیسے دونوں طرف کے سمرتک جو ہیں وہ نعرے بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شانتنو تھاکور اور آپ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے تعلہ کھولا تعلہ لگایا گیا تعلہ کھولا گیا تو یہ سب دن بھر چلتا رہا ہے دونوں کے جو سپورٹرز ہیں وہ پھر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں ممتابالہ تھاکور اور شانتنو تھاکور دونوں کے سپورٹرز کو آپ دیکھ رہے ہیں نعرے بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمارے ساتھ آشکہ لگا تار بنی ہوئی آشکہ یہ معاملہ تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے بلکل کل دن بھر جو کرم چلا ہے پہلے کل پرچو رات کو تعلہ توڑا شانتنو تھاکور نے پھر تعلہ توڑا پولیس کی موجودگی میں ممتابالہ تھاکور نے کاغذ نکالے اپنے تعلہ لگایا پھر اس تعلے کو توڑ دیا ایک بار پھر شانتنو تھاکور نے اندر گئے ابھی دروازے پر شانتنو تھاکور کا ہی تعلہ لٹکا ہوا ہے پھر حال پولیس نے ان کے اوپر ایف آئی آر بھی درج کر لیے کیونکہ ممتابالہ تھاکور نے ان کے خلاف شکایت درج کرائی تھی تو معاملہ طول پکڑتا نظر آ رہا ہے اور آنے والے دن میں بھی کیونکہ چناؤں سامنے ہیں این چناؤں کے سامنے یہ متوہ سمودائے کے بیچ کہہ سکتے ہیں کہ براست کی لڑائی بھی چل رہی ہے آشکہ ذرا بتائیے دونوں آپ کہے کیا رہے ہیں اگر دونوں کی بات سنی جائے دیکھیں ممتابالہ تھاکور کا یہ کہنا تھا کہ میں ودوہ ہوں مہیلا ہوں بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گی اور شانتنو تھاکور کا یہ کہنا تھا کہ وہ گھر جو ہے وہ بڑو ماں کا گھر ہے یعنی کہ ان کے دادہ دادی کا بھی گھر ہے تو اس پر ان کا بھی عدکار ہے اور وہ اپنے گھر کا جو اپنا حصہ ہے وہاں پر گھس رہے ہیں وہاں پر پہنچے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنے حصے میں رہیں گے ممتابالہ تھاکور اپنے حصے میں رہیں چلی بہت بہت شکریہ ٹھیک پہنچے ہے موسیقی